موسیقی 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 وہ بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتا ہے کاش میرا بیٹا چند لمحے میرے ساتھ گزرتا کاش میرا بیٹا چند پیار بڑی باتیں مجھ سے کرتا وہ تجھ سے کچھ نہیں چاہتا ہر چند کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب باپ گوڑا ہو جاتا ہے جب اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بچپن کی باتیں ریپیٹ کرتا ہے وہ چاہتا ہی باتیں کرے وہ چاہتا ہی کوئی باتیں سنے کبھی کبھی اس کی باتیں غیر معقول بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی اس کی باتیں نامناسب بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی تو زدگی کے دس سال اس کی وہیں باتیں بار بار سنتا رہتا ہے تھک جاتا ہے ہرے کیا یہ پرانی باتیں کرتا ہے میں تو بڑا ہو گیا ہوں میں تو کامیاب شخص ہوں میں تو بزنسمن ہوں میں تو سپورٹسمن ہوں میں تو ڈاکٹر ہوں میں تو انجینئر ہوں ہے والد محترم کسی اور وقت تجھ سے بات کروں گا لیکن تجھے پتا نہیں کبھی تو کہتا ہے میرے تو مقدمیں چل رہے ہیں فران سے جنگ ہے اس باپ بڑے کی باتیں یہ بڑے کی باتیں سن کے مجھے کیا فائدہ ہوگا نادان انسان تجھے پتا نہیں بڑے بڑے مقدموں میں تجھے کامیابی صرف اس وجہ سے ملتی ہے کہ تیرے گھر میں وہ بڑا شخص موجود ہے وہ بڑی عورت موجود ہے مجھے برطانیہ میں ایک شخص نے کہا ایک وقت تھا کہ زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھی تکلیفیں آتی تھی لیکن تل جاتی تھی لیکن کیا ہے اب مصیبتیں آتی ہیں تلنے کا نام نہیں لیتی ایک شخص نے کہا ایک وقت میں گھر میں پولیس آئی مجھے بتایا گیا کہ مجھے گریفتار کیا جائے گا لیکن بعد میں کچھ ایسے حالات بدلے اور مجھے بتایا گیا کہ اب وہ کیس ختم ہو گیا ہے ایک مرتبہ گینگسٹرز نے مجھ پر حملہ کیا بڑے طاقتور تھے لیکن پھر وہ ناکام ہو گئے ایک مرتبہ میں بینک ربسی کا شکار ہونے والا تھا بینک ربس ہونے والا تھا لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ میں بینک ربسی سے بچ گیا لیکن عجیب بات ہے زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب پریشانیاں آتی تھی تل جاتی تھی اب آتی ہیں تلنے کا نام نہیں لیتی میں نے پوچھا کون سا وقت ہے میں نے کہا کیا اس وقت ماں باپ زندہ تھے کہا دونوں زندہ تھے میں نے کہا کب انتقال ہوا کہا جب سے انتقال ہوا اس وقت تک مصیبتیں آتی ہیں تلتی نہیں ہیں میں نے کہا نادان دونے اسلام کے مزاد کو سمجھا ہی نہیں یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ باپ جو گھر میں بیٹا ہے ارے نادان ذرا لات سے اس سے بات کر لیا کر ذرا پیار سے اس سے بات کر لیا کر وہ جو لوگوں پر روب ڈالتا تھا اب زمانے میں کوئی اس کی بات سننے والا نہیں اب زمانے میں اس کو کوئی برداشت کرنے والا نہیں وہ بڑا چاہتا ہے ارے میرا بیٹا آئے مجھ سے پیار بری باتیں کرے وہ زمانے کو سنانا چاہتا ہے اپنی بچپن کے کس سے سنانا چاہتا ہے اپنے بچپن کی باتیں سنانا چاہتا ہے کوئی سننے والا نہیں جو بندہ اپنے بڑے باپ کو ہساتا ہے لطیفے سناتا ہے اس کے لبو پر کھل کھلاہت مسکراہت کی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی قوم اسے ناکام نہیں کر سکتی کوئی اسے اس پر فتح حاصل نہیں کر سکتی وہ ہمیشہ فاتح رہے گا ہمیشہ غالب رہے گا کبھی معلوب نہیں ہوگا تو اس لیے نہ کر کیونکہ تجھے باپ کی باتیں سمجھ آتی ہیں تو صرف اس لیے کر اگر گھر میں موجود ہے تو اس کی موجودکی کی وجہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹلتی ہیں ماں کی موجودکی کی وجہ سے بڑی بڑی آفتیں ٹلتی ہیں وہ ماں جو گھر میں بیٹھی ہے انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا مجھ سے بات کرے تو اسے بات تک نہیں کرتا تو اسے کلام نہیں کرتا اور اس کی وفائیں دیکھ اس نے وفاؤں کی ریت کیسے نبھائی وہ ماں ایسی ہے ارے نہ صرف گھر میں انتظار کرتی ہے ارے ظالم تو نے اس کے پیار کو نہیں دیکھا وہ قبرستان میں بھی انتظار کر رہی ہے وہ منتظر ہے اگر چلی گئی ہے تو آپ بھی وہ ٹک ٹکی بانے دیکھی ہے دیکھ رہی ہے آیا کر آنے کا سلسلہ چھوڑنا کیونکہ جب آتا ہے تو میرے پڑوسی مبارک بادیاں دیتے ہیں اور جس وقت تک تو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہو جاتا میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں میں تجھے پیار بری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہوں ہرے غنیمت جانو اللہ کا کرم ہے تو تمہارے ماں باپ زندہ ہیں اگر چلے گئے تو پھیرو کبرستان میں جاؤ ہفتے میں ایک دن کم از کم ان کے پاس جاؤ موسیقی